بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین و ناظرین السلام علیکم میں بیاں انوار اللہ کرام ایڈوکیٹ میں ہم گفتگو حضرات مہتنا آج ہم گفتگو کریں گے ترکی اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاملات میں تعاون اور پھر واقعی حکومت کے حوالے سے بھی بات ہوگی کہ کرزوں کی دلدل میں پھنستے جا رہی ہے اور پھر ہم شیخ رشید کا بیان بھی آگے ذکر ہوگا اور پھر براڈ شیٹ کے حوالے سے جو جج سابق جج شیخ عظمت سعید کی تقرری انکوائری کمیشن کے حوالے سے اس پر بھی بات ہوگی اور پھر بھارت میں انقلاب انگیز جو کسان تحریک ہے اس حوالے سے بات ہوگی اور پھر ہم بات کریں گے کھوکھر برادران اور پنجاب حکومت حضرات مہترم آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان دوستانہ تعلقات موجود ہیں ترکی اور پاکستان باہمی تعاون کے نتیجے میں ایک دوسرے کی عسکری قبطوں کو مضبوط اور تعاونہ کر رہے ہیں صدر ترک اردگان نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان اور ترکی کو اپنے جگرافیائی مشکلات کا شکار ہے ہم باہمی تعاون کے ساتھ ایک دوسرے کو مضبوط کر سکتے اس حوالے سے بارہ بارہ بیس انیس کو ترکی اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں پاکستان کی فضائیہ کو تھرٹی اور فارٹی ترکش ملٹی رول مزائل ہیلیکاپٹر میں لے اور جس کی قیمت جن کا نام ہے ٹی ون ٹورٹی نائن اگر پاکستان وہ ان ہیلیکاپٹر کو حاصل کر لیتا ہے جو ملٹی پرپس کے لیے ہیلیکاپٹر ہے تو پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں میں مضبوطی اور توانائی آتی ہے اور پھر اس سے پہلے بیس اٹھارہ جولائی کے اندر بھی پاکستان نیوی نے ترکی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ انہی چار کشتیاں وہ جنگی کشتیاں تیار کر کے دی جائے دو کشتیاں پاکستان کے اندر تیار ہوں گی اور دو کشتیاں جو ہے جن کا نام ملگم کلاس فورٹ کشتیوں کا حوالے سے یہ بات کیا سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی بھی ٹرانسفر ہوگی اور پھر ٹیکنالوجی کے ساتھ دونوں ملکی کی بحریہ کیونکہ بحریہ کا بڑا عظیم کردار ہوتا ہے کسی ملکی دفاع کے لیے پاکستان کو یہ بحری دفاع کے لیے پاکستان کے تحفظ کے لیے ان کشتیوں کی ضرورتی اور انشاءالوجی یہ کشتیاں پاکستان کو ملیں گے اس کے بعد ہم یہ ذکر کریں گے وفاقی حکومت کی ان پریشانیوں اور ابتلاہوں کے اندر مبتلا ہے آپ کو یاد ہے پاکستان کرزوں کی دلدل کے اندر پھرس چکا ہے پہلے پاکستان کی حکومت نے گزشتہ سال جناہ انٹرنیشنل کو ائرپورٹ کو گروی رکھ کے جسے ہم رہن کہتے ہیں جسے ہم مارٹ گیج کہتے ہیں رکھ کر پانچ سو رب حاصل کیے تھے یعنی ہمیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ہم بجٹ ڈیفیسٹ ہے یا بجٹ سپورٹ کے نام پر یہ رکوم حاصل کی جاتی ہے مئی بیس بیس میں بجلی کی کمپنیوں کو ہم نے گروی رکھا اور جس کے نتیجے میں دو سو ارب روپے حاصل ہوئے اور پھر ہمیں ایف اب یہ رادہ حکومت کا یہ تھا سارے مراحل مکمل ہو چکے تھے ایف نائن جو مرکز میں پار گیا اسلامباد کو اس کو گروی رکھ دیا جائے محترم وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کیوں نہیں میرا یہ پرائیم میریسٹر ہاؤس گروی رکھ دیا جائے اس پر پھر بعد میں یہ نتیجہ نکلا کہ ان کو رکھنے کی بجائے جو اسلامباد کلاب ہے اسے گروی رکھ دے جا اب ہمیں ملک کے اندر ان پراپٹیز کو تلاش کرنا پڑے گا جن کو ہم نے مزید آگے رکھنا ہے یعنی پاکستان اتنے معاشی اور مالی مشکلات کے اندر مبتلا ہو چکا ہے کہ ہمیں اب چیزوں کو ڈھونڈنا پڑے گا اور پھر اس پر شیخ رشید نے کیا کمال کی بات کی ہے شیخ رشید صاحب فرماتی ہے مہر بخاری کے پروگرام میں کہ وزیراعظم کی خواہش ہے کہ وہ اپنے معاشی ٹیم نے جو ترقی کی ہے ملک کے اندر یعنی تمہیروں ترقی کے جو قلعے فتح کی ہیں ان کے بارے میں عوام کو نہیں بتاتے بھائی ترقی تو گراؤنڈ پر نظر آنی چاہیے اس میں سوشل میڈیا کیا کردار ادا کر سکتا ہے میں سمجھنا ہوں شیخ رشید کی پہلے یہ ذمہ دار ہوا کر جاتی اور پھر ایک اور خوفناک بات ہے پرویز علائی بہترم سپیکر پنجاب اسیمبلی جو تحریک انصاف کے اتحادی ہیں انہوں نے فرمان جاری کیا ہے کہ ملک کے اندر امن و امان چوری چکاری اور ڈاکہ زنی پنجاب کے اندر میری چالیس سالہ سیاسی عمل کے اندر اتنی نہیں بڑی جس پر میں نے کبھی اتنا محسوس کیا ہو اور پاک پرنسے تلک رکھنے والے عامل سیاں کھگا کی گھر میں بھی چوری ہوئی اور مختلف مقامات پر ڈاکہ زنی کی قتل و غارت کی اب روڑے جی کے واقعات ہو رہے ہیں یعنی یوں سمجھ لیں کہ پاکستان امن و امان کے حوالے سے اپنے بدترین عمل سے گزر رہا ہے یہ محترم پروید علاہ صاحب فرماتے ہیں ہمیں اس پر غور و فکر فرمانا چاہیے اور پھر پاکستان کی تحریک انصاف کی قیادت نہیں ہے جہاں انکوائری کمیشن اب اقرر کر دیا ہے یک سکت یعنی ایک فرد کا کمیشن ہے جس کے انچارٹ محترم جناب شیخ ازمت سعید ہے ان کے حوالے سے اپوزہین کو بہت سے اتراز ہیں کہ جی ایٹی انہوں نے تشکیل دی میاں نوازشیم کو نکالنے میں ان کا کردار تھا لیکن بہرحال حکومت نے ایک سٹیپ اٹھایا ہے ایک سادہ انکوائری کی وجہ ہے جس میں بہت سے لوگ شامل ہیں ایک فرد پر مشتمل انکوائری کمیشن بنایا ہے یہ بھی بیس سو سترہ کے اندر ایک ایکٹ ہے جس کے ساتھ یہ انکوائری کمیشن بنایا ہے امید کرتے ہیں کہ شیخ صاحب اپنی عظمتوں اور سعید کو سلام کرتے ہوئے بہتر حالات بہتر نتائج مرتب کریں گے اور پھر ایک جو ہمارے پروس میں ایک بڑی کسان تحریک پر پا ہو رہی ہے پاکستان اور پنجاب کے کسانوں کو بھی اس سے غاصلہ ملتا ہے نو مرتبہ بھارتی حکومت اور کسانوں کا درمیان مذاکرات ہوئے جو ناکام ہوئے دو لاکھ ٹریکٹر ٹرالی میدان جنگ کی اندر موجود ہیں اور ایک میلین کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں جس میں مزدور موجود ہیں کسان مزدور موجود ہیں دیاتی مزدور موجود ہیں موجود ہیں شہروں کے مزدور موجود ہیں وہ جا چاہتے ہیں کہ مہودی حکومت نے جو ان کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر تین قوانین پیش کی ہیں اور وہاں کے وزیر زراعت کبخ جو ہے نرندہ سنگھ نے وہ ان ایکٹ کو پارلیمنٹ میں پیش کیا صدر نے اس پر مورے تصدیق ثبت کی جس کے نتیجے میں وہ تین سرمایہ دانوں کے حق میں تین بھارت نے پارلیمنٹ ایکٹ منظور کی ہیں جس پر بھارت کے کسان سرابہ احتجاج ہیں انہوں نے ایک منظم تحریک پر پکھی ہے ایک حادثہ پیش آئے ایک بندہ پر پولیس نے گولی چلا دیا ہے لال کے لئے پر انہوں نے کسان تحریک کا جنڈا لہ رہا ہے یہ بھارت کی حکومت چاہتی ہے کہ ان کو فساد پر امادہ کی جائے تاکہ ہمیں انہیں کچلنا کا موقع دی جائے لیکن کسان تحریک کی قیادت بڑی ذہنی طور پر بالگل نظر ہے وہ اس تحریک کو پرمان تحریک بنانا چاہتے ہیں جو انہوں نے ترنگا تو ہر جگہ لہ رہا ہے کے ساتھ لہ رہا ہے لیکن جب یہ ہندو تو وہ اپنا جنڈا لہ رہاتی ہے بی جی بھی اپنا جنڈا لہ رہاتی ہے پھر کسی کو اس بات پر اتراز نہیں ہوتا آخر میں یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کے حوالے سے پنجاب حکومت نے کھوکران کھوکران کے قلعے پر حملہ کر اس کو گرا دیا اس کو بے یعنی اتنا بڑا پراپوگنڈا کیا کہ نظر آتا ہے کہ پنجاب کی حکومت نے بڑے بڑے قبضہ گیروں کے کتبائی کے سمان فرام کر دیا لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے ہائی کورڈ نے یہ کہا ہے کہ ان کا قبضہ بھی واپس کیا جائے ان کو مالی جرمانہ بھی ادا کیا جائے پہلے ہی ہمارے پنجاب کے اندر انٹی کرپشن والے وہ سرکاری زمینوں کو دکھا کر حکومت کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے عربوں کی پراپٹی ہم نے حاصل کر لیا ہے حالانکہ قبضہ گروپ وہی موجود رہتے ہیں نتیجہ کوئی نکلتا اس لیے پنجاب کی حکومت کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم جو حملہ آور ہوتے ہیں جو ڈی سی لاہور نے یہ آرڈر کی ہے اسی وہ سٹے آرڈر اس کے سامنے ہونا چاہیے یعنی سیول عدالتوں کا احترام بھی بجال آنا چاہیے اگر زمین واقعتاً سرکار کی زمین ہے تو اصول و ضوابط کے مطابق اسے حاصل کیا جائے یہ پنجاب حکومت کی جو ہائی کورڈ لاہور میں سبکی ہوئی ہے شرمندگی اٹھانے پڑی ہے حظیمت ہوئی ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ افسوسناک واقعہ ہے آئندہ حکومت کے اداروں کو چاہیے کہ عدالتوں کا احترام کریں اگر قبضہ گروپ واقعتاً موجود ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے ہر پاکستانی اور پنجابی اس کے حق میں ہے لیکن غیر قانونی کاروائی کرنا اور پھر اپنے مخالفین کو ظلم جور کا نشانہ بنانا یہ مناسب رات نہیں میں سمجھتا ہوں عمران خان بھی اس پر پنجاب حکومت کے خلاف نوٹس لیں گے اور حق داروں کو حق رسید ہوگا اگر وہ پنجاب حکومت کی زمین ہے پنجاب حکومت کو ملنے چاہیے اگر وہ کھوکران برادران کی زمین ہے تو ان کو ملنے چاہیے وَاقْرُدْدَنَا وَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ